تقسیم بھی کی جاری ہے اور یہ سارا کام اپنی مدد آپ کے دہت قرآن و سنہ مومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات کی امید نہیں رکھتا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں نقدی اور سلاح وزدگان کا امدادی سمان فقط سات آٹھ دنوں کے اندر کٹھا ہو جائے گا لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس انداد میں لوگوں نے معاونت کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حسن نیت سے اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو یقین ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے میں ان تمام تندیموں کو جو اس کام کے اندر اور سلاح وزدگان کی بحالی کے اندر مصروف ہیں ان کے لئے امدادی کام کرنے میں مصروف ہیں ان کو بھی میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جب بھی قوم کے پر کوئی کڑا وقت آیا ہے دینی تحریکوں نے بڑھ چڑھ کے اس حوالے سے اپنا کردار دا کی ہے انشاءاللہ اس موقع پر قرآن سننا مومن بھی اپنی بسات کے مطابق جس حد تک کردار دا کر سکتی ہے وہ کیا جائے گا ہم نے کئی ہزار افراد کا راشن جو ہے اللہ کے فضل و خرم سے اس کو ڈیرہ دیحان کے اندر منتقل کر دی ہے جو گرد و نواہ کی بستیوں کے اندر فادل پور چوٹی اور دیگر جو تونسہ اور اس کے گرد و نواہ میں اتنے علاقے ہیں بستی جلو کی ان تک جو ہے انشاءاللہ یمدادی سمان جو ہے اس کو بلا تخصیص جو ہے پنچایا جائے گا جو بھی اب مظلوم مکہور گھوکا پرشان آدمی نظر آئے گا میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار دا کریں دیرہ دیحان کے دوست راجنپور کے دوست لیہ کے دوست جھانگ کے دوست چنیوڑ کے دوست اکارا کے دوست اسی طرح زلہ قصور کے دوست زلہ لاہور کے دوست زلہ گجرہ والا کے دوست زلہ سیالکور کے دوست غرض یہ کہ زلہ ساہی وال کے دوست غرض یہ کہ پورے پاکستان سے دوست احباب وہ میری اپیل کے پر اس وقت ذاتی حصیت میں جو ہیں اپنے اپنے علاقوں سے قرآن سننا مومن کے پلیٹ فارم سے ان آفت ادا علاقوں میں داہل ہو چکے ہیں اگر اس موقع کے پر یہ کردار ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کوئی ذاتی شہرت یا ذاتی وجہت کا حصول نہیں ہے بلکہ خالصان اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے میں اپنے دوست ساتھیوں کے شکر گزار ہوں جو ہماری اندادی کاروئیوں کے حوالے سے منقض ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کے لئے تصریف لائے میں مولنہ عبدالمنان شہرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے گدشتہ پندرہ دنوں کے دوران گیرہ آدھی ہان کے گردنوا کی بستیوں میں سروے کیا اور جتنے مستقی کفرات تھے پہلے ان کو کھانا پنچاتے رہے اور بعد ادا ان کی راشن کی لسچوں کو تجیار کرتے رہے انشاءاللہ قرآن و سنہ مومنٹ دن بدن اپنے اس مشن کو جاری رکھے گی اور جہاں پر کوئی مظلوم مکہور مستقی فرد نظر آئے گا اس کی بحالی کے لئے برہو طریقے اپنا کردار دا کرے گی وآخر دعوانا دلحمدللہ رب العالمين یہ ہے کہ تحصیل کوئی سلیمان وہاں پر یہ بارش ہوئی ہے وہاں سے پانی آیا ہے آپ کی لدانی لاسوں میں تبائی ہوئی ہے وہاں پر بھی بارشیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے اکسی سے نوے پیسد وہ مکانات ہیں جو دھر ہیں وہ گر چکی ہیں یا ان میں ڈیمیج ہو چکی ہیں وہاں پر بھی کوئی آپ کی اندازی ٹینج ہے اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے یہ کئی بنیادی طور پر بات ہے کہ جہاں جہاں سلاف زیادہ لوگ موجود ہیں کئی ایسی بستی ہیں سچی بات ہے کہ جن کے جگرافیہ کا یا ان کے ناموں کا مجھے علم نہیں لیکن دوستہ باب آئے دن اپنی رپورٹنگ پیش کرتے رہتے ہیں اور میں ان کے اوپر ان کا شکر گزار بھی اور ان کے لئے کلمات تحصیل بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کردار ایسا ادا کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے میں سلمان کے حوالے سے جو آپ نے تحصیل سلمان کی بات دی ہے اس حوالے سے عبدالمنان شہرش بھائی اور عبداللہ فجاد بھائی سے مشورہ بھی کروں گا اور ان سے پوچھوں گا اگر وہاں پر ریلیف کا کام ہوا تو اس کی جا پوزیشن ہے اور اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی ریلیف کے کام کو شروع کیا جائے گا کوئی سلمان کی ایک سمت میں ہو رہا ہے یا دوسری سمت میں بھی شروع ہو رہا ہے کوئی سلمان کی ایک سمت میں ہو رہا ہے کام اور دوسری سلمان انشاءاللہ سمت ہے انشاءاللہ جی جو ہو سکے گا ہم سے انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم سے ہم کی بحالی کے لیے اپنی بساطر داردہ کریں گے